بسم اللہ الرحیم آخر ہم اپنی ٹریول اسٹری کس طرح بنائیں اور بغیر ٹریول اسٹری کیا ہم کہیں جا سکتے ہیں تو بھئی سی جی سی بات یہ ہے کہ ٹریول اسٹری بنتی ہی اس وقت ہے جب آپ اپنے ملک سے نکل کر کسی جگہ پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور جو ہے جناب آپ اس میں جب آپ کہیں گھومنے کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہاں کسے ٹائم پر جائیں گے اور ٹائم پر اگزٹ ہو جائیں گے ان کی ڈیٹ اور ٹائم کے بطابق تو پھر آپ کی وہ ٹیول ہسٹری ہی کہنا ہے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی میں جانا اور گھومنا تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بٹ وہ بیسیکلی ٹرابل ہسٹری میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہاں لیکن جو لوگ ریگل لرلی یعنی کہ بلکل کہنا چاہیے کہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں بانی پیتے ہیں جوپ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور وہ اپنی تمام تر ذمہ داری زندگی کے روٹینز کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کی جو سٹیٹ آف پاسپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ آپ کی ٹرابل ہسٹری کے طور پر ہی کاؤنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہوگے جناب اب ہم بات کریں گے کہ وہ کونسی کنٹری ہے اور ٹرابل ہسٹری ہم کس طرح ہے جیسے کہ میں عموماً عام طور پر اپنی مزادتر ویڈیوز میں آپ کو یہ جیس پوائنٹ آؤٹ کراتی ہوں کہ جب بھی آپ ضروری نہیں ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے ہی رابطہ کریں اور میرے ساتھ ہی مجھ سے ہی کریں جو بھی آپ کا فیملی کنسلٹنٹ ہے جو بھی آپ کا ویزا آفیسر ہے جو آپ کے مستقل چیزوں کو لیندین کرتا ہے اور آپ کے معاملات کو دیکھتا ہے تو آپ اسی کے ساتھ رابطہ کریں جو کہ سینئر ہو جس نے بحیثیت ویزا آفیسر کام کیا ہو جس کی بہت اچھی ہسٹری رہی ہو بحیثیت ویزا آفیسر اچھی ایجنسیز میں کام کرنے کے لیے آپ لوگ پیسو کموں دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر ون اور جس میں جو ہے وہ آپ کے ریجیکشن لگ جاتے ہیں اور یہ بعض دفعہ بہت چھوٹی سی ریجیکشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بڑی جو کہتے ہیں نقصان دے ثابت ہو جاتی ہے اب باق کریں گے ہم کہ وہ کون سی کنٹریز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ وہ ٹرابل ہسٹری میں نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں دوبائی ہے قطر ہے میڈلیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا آنا جانا ایکزٹ اور ایٹر ہونا وہ کاؤنٹ کر لیتا ہے بٹ وہ ٹرابل ہسٹری میں نہیں ہے باقو آپ کو ٹرابلر شو کرتا ہے بٹ نوٹ ان دا سینس آف ہسٹری بنانے کے لیے کرتا ہے بٹ اسے اچھا ہے کہ اگر آپ کزاکستان چلے جائیں گے تاجکستان چلے جائیں گے تو وہ ساؤنڈ بھوڑ ہے اگر آپ رشیہ چلے جاتے ہیں تو بھی وہ ساؤنڈ بھوڑ ہے تو اٹس ڈیپنڈ کہ وہ آپ آپ کی پروفائل کے اہد دے کہ ہر شخص کی اپنی ایک زارتی پروفائل ہوتی ہے جو میری پروفائل ہے وہ آپ سے ویہرے نہیں کرتی ہے جو آپ کی پروفائل ہے وہ کسی اور سے ویہرے نہیں کرتی ہے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہوتی ہے جس کو ہمارے لوگ جو ہے وہ بلکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی چلاتے ہیں اور اپنی ہی بات بنواتے ہیں اگر آپ ڈبل ماسٹرز بھی ہیں اگر آپ بہت بھی پڑھے لکھے ہیں تو پی ایش ڈی بھی ہیں تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ قطع بھی جو ہے وہ خود ویزا فارم نافق کیا کریں انٹیلو انڈلس کے کہ وہ ملیشیا یا سری لنکا ہی کیوں نہ ہو سنگرپور ہی کیوں نہ ہو اور کوشش کریں کہ جس ملک جائیں آپ وہاں دو سے تین دن کے اندر اور نکل جائیں کیونکہ وہ آپ کی ہسٹری کو شو کرتی ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ یہ پندہ پنچویل ہے اور ٹائم لی جاتا ہے ٹائم نکل ہی پہ اگزیٹ ہو جاتا ہے اچھا فرسٹ جو ہوتا ہے سینیریو وہ ایک سیکٹر جو ہوتا وہ نورمل کنٹریز کا ہوتا ہے پھر ہم سیکنڈ جو ہوتے جیسے میں آپ کی بات بتا رہی ہوں پھر ہم سیکنڈ اس سے تھوڑے ہائی کیلبر کے ویزے دیتے ہیں جب وہ سیکنڈ کیلبر کے ویزے آپ کے پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کہلاتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے پہلا سٹپ پورا کر لیا اب ہم دوسرے سٹپ میں جا رہے ہیں سیکنڈ سٹپ پورا ہونے کے بعد باری آتی ہے تھرڈ سٹپ کے اب کچھ لوگ یہ کہتے کہ خالی پاسپورٹ ہے ہماری ٹرانزکشن بہت اچھی ہے ہماری جاب بہت اچھی ہم کسی بڑی کنٹری کا ویزہ اپلائی کر لیتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح آپ اپنے پیسو کی بچت کرتے ہیں نا جس طرح آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم جی یہ کنسلٹنٹ پیسے زیادہ لیتا ہے سروسز چارجز لیتا ہے زیادہ لیتا ہے یہ تو بالکل نومنل میں کر دیتا ہے آپ اس پیسے کی فرق سے نہیں بچا کریں آپ یہ دیکھئے کہ وہ یہ کام آپ کا سوچ سمجھ کے آپ کے پرونس این کونس دیکھ کے آپ کی پروفائل کو دیکھتے بے کر رہا ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو زیادہ ذہن پر زوردیا کیجئے اور بہت ساری میرے نظروں کے سامنے سخواتین بھی گزرتی ہیں جو بہت تیسمار خان بنتی ہیں پوری پوری رات جاگ جاگ کے ایک ایک فرم کو فل کر کر کے کہتی ہیں ہم فرم فل کرنے والے بن گئے بہت سارے ایسے مرد میرے نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں جو پوری پوری رات کے کسی سے پوچھ پوچھ کے فرم فرم فل کر کے کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا فرم خود فل کیا ہم نے تو آج تک کبھی کنسلٹنٹ ہائیڈ نہیں کیا تو بھئی آپ کا نصیب اچھا تھا کہ آپ بچھ کے اور نکل گئے بٹس اس نوٹ در آئیٹی جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے کڈنی میں درد ہے پتہ بڑھ گیا ہے اور کیا ہوتا ہے پیٹ کے اندر چیزیں تو آپ کے اسو فیگس میں کوئی مسئلہ ہے بڑی آنٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا تم ہاتھ آن پکڑو امی کاٹیں گی مامو اس لائے کر دیں گے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گے ایسا تو نہیں ہوتا تھا تو جب آپ کو لاموالہ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں کیوں دباؤں کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سیلف میڈکیشن سے بچے اس لیے کہ آپ تو اس دردے سر کو اسی سینس میں لے رہے ہیں لیکن اس بار دردے سر کی وجہ کیا ہے یہ تو سوائی کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر کے کوئی نہیں جانتا تو لہٰذا میرا آپ سب کو یہ بڑا مدبانہ و مفید مشورہ ہے اور یہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بھل آئیکن کو پریس کیجئے انفورمیشن میں تھوڑے کو زیادہ سمجھئے کہ آپ کے زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے جب آپ کے پاسپورٹ پہ ریجیکشن لگ جاتی ہے اور پھر وہ ریجیکشن دس سال کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا وہاں پہ پیسٹ ہو جاتا ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ چیز سرون میں آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے آسانیہ باٹھئے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے اور اپنے آپ کو مشکلات سے محفوظ رکھئے اور کسی ایکسپورٹ سے کام کرائیے تاکہ آپ کی ٹرائیوٹسٹی پڑ پر بن سکے اور آپ پوری دنیا میں سر اٹھا کے گھم سکیں اجازت دیجئے ایک بار بہت جل ملوں گے اپنا دیر سارا